پر حیرانست آپ کو دکھائیں گے کوئٹا میں سنہ اللہ زہری خطاب کر رہے ہیں جائزی چالاک لومڑی کی طرح ہے اور لومڑی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور یہ بزدل ہوتے ہیں دوسروں کو لڑاتے ہیں لیکن چونکہ ہم مینگل ان کے جو شان والا قوم ہیں یہ جتنے بھی برائیاں کرتے ہیں ہم ان پر جو ہے پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے آڑ میں یہ جو ہے آگے جاتے ہیں اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا دادا تھا رحیم خان میرے دادا نواب خام آمد اس وقت کے انگرے سامراج کے خلاف جدو جد کرنے والی ان میں مینگلوں میں میرکمبر مینگل کو پتا ہوگا ان کے اس سے نورا تھا غازی نورا اور گوارام غازی علی دوست سنناڑی میروتار خان شاہوزئی میر راوت خان لوٹانی یہ سب ان کے اس کے کمانڈرز تھے اور وہ انگریزوں کے خلاف صفحہ آ رہا ہوکے صفحہ بنا رہا تھا اور فس فرور ہونے والی تھی اور اس کے دادا کو انگریزوں نے کہا میں تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مینگل قوم کو جوڑنا مینگل قوم کی تو ہی نہیں میں یہی اس کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو شاہد ہی لکھے جو اس کا وہ ہے مینگل اپنے آپ کو نہ لکھی تو پھر اس کا دادا وہاں پر اے جی جی وہاں پر گیا اجنٹو گورنر جنرل آج کل ہمارا گورنر آہ اسے جو وہاں اسے کرنل بیٹھتا تھا اس کو بولتے تھے اے جی جی اجنٹو گورنر جنرل وہ وہاں پر گئے وڈ میں اس علاقے میں تو اس کو کہا کہ آپ ہمیں برتی کے لیے دیں چیف آپ جالاوان خاممت تھے انہوں نے بغاوت کر دیا ہے اور باقی سردار سارے اس کے ساتھ ہو گئے تھے مل گئے تھے اور انہوں نے بہت بڑی لشکر اس زمانے میں دس ہزار لوگ کہتے ہیں کہ دس ہزار کی اس کی جو ہے لشکر تھی اس میں تمام جالاوان کے ساراوان کے خاص کر جالاوان کے سارے سب ٹرائبوں کے جو ہے لشکر تھے اور انگریس سامرچ کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے تھے نورا منگل کی بھی میں نے بات کی گوارام کی بھی میں نے بات کی وہ بھی نواب خامامت کی کمانڈرس تھے تو اس کے دادا کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میں نوجوان برتی کے لیے آپ دیں اس نے کہا کہ نوجوان تو میں آپ کو برتی کے لیے دے دوں گا اگر منگلوں کی جو کماری لڑکیاں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی تو میں وہ بھی آپ کو دوں گا شیئر وہ بھی میں آپ کو دوں گا تو یہ بات ٹیور گئے یہ شاہ ادھر شاہ نورا نے کی طرف وہاں پر منگل کا ایک بہت بڑا باعزت قبیلہ ہے میراجی منگل شاید ادھر ہمارے پھنڈال میں بھی بیٹھے ہوں میراجی منگل جب وہ گئے اور میراجی منگلوں کو جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ کرنے کے لیے تو میراجیوں نے کہا کہ تم ہر ہمیشہ ہر وقت سے شائزی تم اس طرح کرتے رہے ہو تو پھر میراجی جو ہے فیصلہ کیا میراجیوں نے کہ ایسے بزدل سردار سے ہمیں سردار نہ ہو تو بہتر ہے اور پھر وہ اس کے پیچھے پڑے وہ جا کے وہاں پر ہم کمر مینگل جانے کو پتہ ہے وہاں پھیش ہوتے ہیں وہاں جا کے ایک جگہ وہ بل میں کسی لومڑی کا بل تھا یا کیا تھا اس میں چھپ گئے تو یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے تو اس کے پاس ایک کتہ بیٹا تو وہ کتہ وہاں سے ٹون 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 کر رہا تھا بھومتا رہا تھا جاتا تھا ادھر تک پھر آتا تھا اس کے پاس تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ رعیم خان کا کتہ ہے تو وہاں پر وہ میراجی بینگل پہنچے یہ ننگ نام اس کی بات کرتا ہے اختر اختر شاہد ہی ننگ نام اس کی بات کرتا ہے شرمانی چاہیے اس کو یہ بات کرتا ہے پھر وہاں پر وہ باغیرت میراجیوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور پلاریوں سے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایجے چیف آف جالاوان تاریخ گواہ ہے اس کی اور بھی بہت سے جب بھی خان کلات کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ اس نے اس کے پیٹھ میں چھوڑا گھنپنے کی کوشش کی ہر ہمیشہ یہ جان کے درپار پہ جو ہے پڑے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کا اس نے ساتھ دیا ہے تو میراجیوں نے میراجی منگلوں نے اس کے دادا کو رحیم خان کو اس بنیاد پر قتل کیا کہ تمہیں غلط کام کر رہے ہو اور تمہیں نواب خامامت کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے اور پھر وہی نورہ گوارام میدان جنگ میں نواب خامامت کو مہاداتی سازش کے ذریعے اس کے بھائی نے قتل کیا اور اس کے بعد نورہ اور گوارام واپس ادھر چلے گئے اپنے علاقے میں اور گوارام اپنے گدان میں تو وہاں پر انگریز کی فوج آئی اور وہاں پر لڑتے ہوئے جام شہدت اس نے نوش کیا اور جب یہ اطلاع اس کو ملی جب یہ اطلاع ملی اس کو نورہ کو تو نورہ نے آکے وہاں انگریزوں کے راستہ روکا اور ان میں سے انگریزوں سے تین چار ان کے آفیسر ٹائپ کے لوگ تھے انہیں شہید کر کے پھر واقعے پاڑوں میں چلا گیا پھر آخر میں وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے عمر قید دیکھے کالا پانی کر کے رنگون بیج دیا اس وقت رنگون ہوتا تھا یہ آج کا میں عمر کہتے ہیں اس کو برما برما کا دارالحکومت رنگون تھا تو آج ہمیں اس لیے ان کو نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتا ہے نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتا ہے تاریخ وہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ جو آپ نہیں جانتے آپ کیا جانیں گے بلوچ کی تاریخ آپ تو جاتی عمرہ سے آئے ہیں جاتی عمرہ وہاں پر مشرقی اس میں پنجاب میں ایک گاؤں ہے جلندر کا ایک گاؤں ہے جلندر کا ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ آئے ہیں اور شابہ شریف نے خود کہا ہے کہ میرا باپ جو ہے ایک غریب قیسان کا بیٹا تھا اس میں کوئی ہے وہ نہیں غریب قیسان کے بیٹے میں لیکن یہ ہے کلچر ہونا چاہیے آدمی میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیزت کریں اپنے آدمی کو اپنے دوست کو بیزت کر کے پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ وہ بیٹھیں گا ادھر جب مجھے جو جب اطلاع ملی جنرل صاحب کیونکہ صدر تھے وہ تھے پھر جنرل صاحب کو میں نے کہا ہے کہ ان کو منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لوگ آئیں گے ٹھیک ہے آئیں گے ہم ان کو وہ کریں گے آپ اس کو ریسیو کریں اگر آپ جاتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اسٹریچ پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ جا کے بیٹھیں میں اس نے اس نے اس کی فطرت آئی ہے اس نے آج اپنی فطرت دکھا دی ہے ابھی آپ مجھے جو بھی کریں گے میں ایک باعزت باعغیرت قوم کا سردار اپنے آپ کو کہتا ہوں چیف آف جہلاوان اپنے آپ کو کہتا ہوں ابھی میں سوال پہ جانی ہوتا ہے کہ میں جا کے وہاں بیٹھوں گا جنرل صاحب اس سے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اگر آپ استیفہ دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور لکہ آخرین جنرل صاحب کو شاہب آشت جنرل صاحب کو جنرل صاحب نے اسی وقت کہا شہنشاہ آلم جو ہے لندن سے جو ہے وہ حکم صادر کر رہے ہیں کہ جی کون اسٹیج پر بیٹھے گا کون اسٹیج پر یہ بلوچستان ہمارا ہے سنو نواز شریف تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے ہم تمہیں دکھائیں گے ابھی بھی دکھائیں گے آنے والے الیکشن میں بھی ہم دکھائیں گے کہ بلوچستان تمہارا ہے یا بلوچستان بلوچوں کا ہے یہاں پر بلوچ اور پشتون رہتے ہیں سیٹلر اور ہزارہ رہتے ہیں یہاں پر بلوچستان ان کا ہے بلوچستان تمہارا نہیں ہے اور ہم تمہارے بھائی تھے ہم تمہارے ہم تمہارے لیے آخری دم تک کو کیے لیکن تم نے بے وفائی کی تم نے بے وفائی کی تم نے ایک بے بے وفائی سے تم نے ایک بائزت دو بائزت آجبیوں کو بے عزت کروانے کی کوشش کی در مولا ادھر بیماری کا باہ arma کا ہے باہ ادھر بے ہم ادھر بے ہے ہم ادھر بیٹھ ہم second رہے ہیں جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے تھے یا جس کے لیے کر رہے تھے یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے باہ نا جا کے تو کہ ницу بیٹھ گئے بیوہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ڈی جی آئی سائے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ تو سراسر جو ہے وہ مودی کے اجنڈے پہ کام کر رہا ہے بھٹو کو زیاؤلک نے پھانسی دیا بھٹو کو زیاؤلک نے پھانسی دیا اس کے بعد زیاؤلک صدر بیتا اور آرمی چیف بیتا انسطر بھٹو کو لوگوں نے کہا زیاؤلک نے اس کو میسج بجبایا لیڈرز یہ ہوتے ہیں یا لیڈر تمہاری طرف نہیں ہوتے ہیں کہ بھگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ تو اس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھر دیں آپ اپلیکیشن لکھر دیں زیاؤلک کو پڑن کے پڑن کے لیے مافی کے لیے مافی وہ جو جس کو بھی سزائے موت ملتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے وہ آخری درفاز جو ہے وہ صدر کو دیتے ہیں پھر صدر کی مرضی ہے اس کو ماف کریں یا نہ کریں تو بھٹو کو دیا بھٹو نے انسطر بھٹو کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے کہ سو فیضت آپ کو یقین ہے کہ زیاؤلک آپ کے اپلیکیشن کو آپ کے جو درخواست ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو مافی دے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی میں بات نہیں مانوں گا اور زیاؤلک سے کب مر جاؤں گا زیاؤلک سے مافی نہیں مانوں گا اور بھٹو نے وہی کیا دختہ دار پر چڑھا دختہ دار پر چڑھا دختہ دار پر چڑھا لیکن مافی اس نے نہیں مانی اگر ہو سکتا تھا وہ لکھ کے دے دیتا اپلیکیشن درخواست لکھ کے دے دیتا ہو سکتا تھا دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا سعودیہ کر رہا تھا اسلامی دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا دوسرے لوگ اس کے لیے اپیل کر رہے لکھ کے چھوڑ دیا جائے ہو سکتا تھا اگر وہ لکھ کے دے دیتا دور پر اپلیکیشن لکھ کے دے دیتا ہو زیاؤلک اس کو ماف کر دیتا لیکن اس نے موت کو قبول کیا لیکن اس نے مافی نہیں مانگی یہ دوسرا دفعہ تم جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ رات کے اندرے میں سب کو چھوڑ چاڑ کے بھاگ گئے ہمارا ایک دوست ہوتا تھا تھا خریم ہے نوشہ روانی خریم نوشہ روانی تو اس کو کہا اس نے نواشریف سے جب آئے تو وہ بات پت کرتا ہے نواشریف نے کہا مجھے خریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس نے کہا بھائی ہم درکی چھوڑ کے گئے میاں صاحب آپ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ہم تو یہاں پر رہے ہیں اب صبح ہم نے اخبار جب اٹھایا جب صبح اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے ہیں جدہ پہنچ گئے ہیں اب ہم ادھر بے یار عبادت کا پھر پھر ہم نے جا کے چہدریوں کا جو ہے دامن پکڑ لیا کہ بھئی ابھی کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہم تو یہی بھولے بلوچستان میں رہتے ہیں یہی پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہم تو کہیں نہیں گئے ہیں تو یہ ان کی فطرت ہے اور میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کی سرزمین پہ جیسے میں نے کہا بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے ہم عزت مانگتے ہمارے لوگ عزت مانگتے ہیں ہمارے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ عزت مانگتے یہ تمہارے جیٹی روڈ کے چوڑے چماڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جی ان کو ٹکٹ کا لالچ ہوگا جو ہے اس کو وہ جو ہے تمہارے جو بھی کہو گے تم اس کو چونکہ ووٹ تمہارے ہیں اس لیے جو بھی تم کہو گے اس کو وہ ہوگا یہ بلوچستان ہے یہاں پر ہر ایک کے اپنے مورزی حالات ہے ہر ایک کے اپنے وہ ہے ابھی میں بتا چیلنج کرتا ہوں تمہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا تم ایک سیٹ بھی مجھے نکلوا کے یہاں سے جتوا کے مسلمی قنون کے ٹکٹ پر جتوا کر دکھا دیں تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے برحال آپ نے جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی اختر شائزی کی تو بات میں نے اور بھی بہت سارے میرے ساتھ وہ ہے کیونکہ میرا گلہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جو کیا اختر شائز ہی نہیں ہم ڈیرہ بکٹی گئے وہاں پر ایک تجویز پیش کی گئی اور وہ تجویز تھی کی بھائی ڈائی سال آپ کا بیٹا ہوگا ڈائی سال اختر اختر شائز نہیں ہوگا بی این پی سے کوئی ہوگا بی این پی سے تو عطا اللہ اس کو بنانا چاہتا تھا کیونکہ میرے میں سارے ادھر ادھر پھٹا رہا مجھے سازش کر کے اختر مہنگل نے اور اس کے آواریوں نے الیکشن میں گرا دیا ستر وٹوں سے فرس ٹائم جو ہے ایٹی ایٹ سے میں الیکشن کرتا آ رہا ہوں اختر مہنگل کے ساتھ جب میں اکٹا ہوا تو فرس ٹائم میں وہ اس سیلیکشن میں میں ہار گیا ہروایا گیا ان کے سازشوں کی وجہ سے پھر اس کے باؤجیود بھی ہم نے کہا کہ چلی ٹھیک ہے گئے ہم ادھر اگر نوہ بکٹی نے کہا کہ میں کھراچی آتا ہوں کوئٹہ آتا ہوں آپ نے کو کرتا ہوں پھر یہاں کوئٹہ آئے پھر یہاں پر ہم نے گورنمنٹ سازی کی اختر مہنگل کو چیف مہنسٹر بنایا ہے چیف مہنسٹر بنایا ہے اس کے بعد جون جو دن نزدیک آتے گئے اختر مہنگل کا رویہ جو ہے اور اس کا اور اس کے والد کا بدلنے لگ گیا تو میں نے کہا یہ نہیں کرو میں جا کے بات کروں گا ہوا بکٹی روایتی آدمی ہیں میں بھی روایتی آدمی ہوں وہ رسپیکٹ کرتا ہے میرا اگر آپ کو دھائی سال اور چاہیے میں بات کروں گا اس سے اور میں وہ وہ ایکسینشن آپ کو ایکسینشن لے کے دوں گا پھر یہ نہیں مانی انہوں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی کی بات ہے تاریخ کسی سے نہیں ڈکا چھپا ہے اور اس نے پھر نواب بکٹی کو زلیل کیا اس کے بیٹے کو سلیم بکٹی کو اپنے کیبنٹ سے اس نے پوٹفیلیوں کے چینے منسٹریہ ان کی چینی پھر بھی نواب بکٹی نے کہا کہ مجھ پہ نیب نیب کے جمانے میں جس اس طرح انہوں نے الزام لگایا اب بھی پھر میرے اوپر وہ الزام لگائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے اسلامباد میں تھے تو ہم وہ اپنے بہن کے شیر علی مزاری ہے اس کا بہن کا لڑکا اس کے گھر میں رہتا تھا تو وہ ایک ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے اس میں ڈھائی ڈھائی سال کا وہ تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دسخط کریں اس پہ میں نے بھی دسخط کیا حاصل خان مرہوم نے بھی دسخط کیا اور ادھر سے ہاں اخترمنگل نے بھی دسخط کیا سردار عطاولہ نے بھی دسخط کیا یہاں سے اس کی طرف سے نواب بکٹی نے اس میں دسخط کیا سلیم نے دسخط کیا شاید بکٹی نے دسخط کیا ایک اور پارٹی اس کے کوئی دوست تھے وہ انہوں نے دسخط کیا تو پھر وہ یہ پہلے کی بات ہے جب گورنمنٹ فارم کی انہوں نے فارم کرنے کے بعد میرا خلا ہم اسلامباد گئے تھے ایک دو ہفتے کی بات ہے تو پھر جب جیسے 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 دن جاتے گئے تو میں نے اختر کو بولا کہ یہ نواب بکٹی کے گھر میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کا فاؤنڈر جو ہے نواب بکٹی ہے آپ مہربانی کرے نہیں کرے یہ جو آپ نے ایک انتگر رہا نکالا اس کا ایک انتگر آپ یہاں سے نکالو گے تو یہ بنیاد جو ہے آپ کی گورنمنٹ کی بنیاد دل جائی گی اور یہ ملہ اور یہ اس وقت نواب شریف کا وہ تھا نواب شریف بیجبار آدمی ہیں یہ آپ کو ابھی تک وہ نواب شریف کو وہ ہے کہ میں نے اس کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا ہے بھئی تم نے اس کو گورنمنٹ کو گرایا ہے جو بھی ہے لیکن جو بھی کیا ہے تم نے تو اس کا جو ہے وہ بدلہ ہم سے تو نہ لو ہم سے تو نہ لو خیر اس کے بعد نواب بکٹی یہاں پر آئے اس کے پارٹی نے سینٹر کمیٹی کا اس نے اپنا پارٹی کا بلایا ہے سینٹر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بھئی جب تک وہ خود نہیں نکالیں گے آپ کو آپ نے نہیں نکلنا ہے آپ نے نہیں نکلنا ہے اور وہ نئی نکلے پھر ان کے منسٹریاں چھین لی گئی آخر میں سردار آتا اللہ صاحب لندن چلے گئے اختر منگل کو کہا کہ سیک کر دو ان کے بیٹے کو سلیم بکٹی کو اور دو منسٹر تین منسٹر عورتے اختر منگل نے اپنے پانچ سال کے لیے جو ہے پانچ سال اپنا چیف منسٹری کے لیے بہت اس کے قصے ہیں ہمارے پاس پانچ سال کے اپنے چیف منسٹری کے لیے اس بوڑے آدمی سے سفید ریش آدمی سے جو قبائلی آدمی تھا قبائل روایت کا پاسدار آدمی تھا روایتوں کا پاسدار آدمی تھا اس کے بیٹے کو دوسرے ان کے منسٹریوں کو اس نے سیکھ کیا ڈائی سا پانچ سال کے چکروں میں اللہ کا کرنا کیا ہوا یہاں پر وہ کنوینشن تھا اس کنوینشن میں سانکلانہ بروشت سانکلانہ چھٹا تینن خشکاندہ بے وفانہ نواز شریف ہدکڑیاں ہم نے تو ختم کیے ہمیں کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے اور ہم جو ہے سوچ سمجھ کے کیونکہ میرا حلقہ بہت بڑا ہے میرے حلقے کے لوگ بھی ہیں میرے حلقے کے لوگ بھی ہیں میرے قوم کے لوگ بھی ہیں میرا اپنا حلقہ اعباب بھی بہت بڑا ہے میں چیف آپ جالاوان ہوں میری لوگوں کے ساتھ رشتداریاں بھی ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں میں تمام لوگوں سے اپنی مشاورت کے بعد پھر آئندہ کا میں اور جنرل صاحب اپنا لائے عمل آپ کو طے کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے انہی انفاظ کے ساتھ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا غلہ میرا ساتھ دے گا لیکن جب حق کی بات آپ کرتے ہو تو بیماری بھی آپ کی وہ ہو جاتی ہے میرا غلہ چل گیا آج کیونکہ صحیح ہوتا تھا انہا انفاظ کے ساتھ میں میڈیا کا تمام دوستوں کا آپ سب کا یہ جو سینئر ہمارا ورکر کنونشن تھا سینئر ورکر کنونشن تھا ان سب کا دوستوں کا جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہاں کھڑے ہیں کن افلاکس لے کے کھڑے ہیں اس ٹیچ پر جو ہمارے سینئر دوستے پارٹی ہو دارانتے انہوں نے بھی میری عزت کی خاطر جنرل صاحب کی عزت کی خاطر انہوں نے بھی پارٹی سے استیفہ دیا ان سب کا تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا اللہ تعالی حامی اناسے ہو بس اللہ پاکستان زندہ بات بلوچستان بائندہ ساوک وزیرالہ بلوچستان سنہ اللہ زہری خطاب کر رہے تھے کوئٹا میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تمہاری فطرت ہے بلوچستان کے لوگوں کو ڈنگ مارنا نواز شریف نے ہر اس شخص کو نقصان پہنچایا جس نے اس کے ساتھ اچھائی کی انہوں نے کہا کہ ذرفکار خوسہ اور غوث علی شاہ کی مثال سب کے سامنے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کوئی بھی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا میں نے اور جنرل قادے نے نون لیگ کا ٹکٹ لیا